خبر آپ کو آگے بتائیں گے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں ان کا چودری کہاں ایک زندہ شخص نے خود کا تیرہ ہوئی کر سنسکار کروایا ہے دکھائیں گے آپ کو سیما حیدر کے پاکستانی پتی غلام حیدر نے اس کی اور زیادہ مشکلیں بڑھا دی ہیں پہلے اس نے اپنے وکیل کے ذریعے سیما اور سچن کو تین تین کروڑ کا نوٹس بھیجا اور اب غلام حیدر کے وکیل نے نئی مانگ رکھی ہے کیا ہے وہ مانگ گے رپورٹ تکے سیما حیدر سوشل میڈیا میں چھائی رہتی ہے ہاں رہے موقع پر وہ اپنے ویڈیو شیئر کرنا نہیں بھولتی سیما بھارت کے لیے اپنا سممان اور پیار جاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے لیکن پاکستان میں ان کا پتی غلام حیدر چین سے نہیں بیٹھا ہے وہ لگتار سیما اور سچن کی مشکل بڑھا رہا ہے پہلے اس نے بھارت میں اپنے وکیل کے ذریعے سیما اور سچن میڑا کو تین تین کروڑ کا نوٹس بھیجا اب غلام حیدر نے نیا دعو کھیل دیا ہے سوشل میڈیا پلاتفارم پر یہ خبر چل رہی ہے کہ سیما حیدر سچن کے ساتھ اپنی شادی کی پہلی سالگیرہ تیرہ مارچ کو منانے والے ہیں لیکن اب غلام حیدر کے وکیل مومن ملک نے گوتم بودھنگر کے پولس کمیشنر اور ڈی ایم کو ایک پتر لکھا ہے اس میں سیما حیدر کے مارج اینیورسری منانے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ بریٹر نویٹا کے ربوپورا میں رہ رہی ہے سیما کے وکیل اے پی سنگھ کے ربوپورا جانے پر روک اور میڈیا کورج پر پابندی لگانے کی بھی مانگ کی گئی ہے ہم نے لکھا ہے کہ سیما غلام حیدر پتنی غلام حیدر دوارہ غلط طریقے سے غلط طریقے اپنا کا پرچار و پرسار دوارہ بھرم دیش میں بھرم فیرانے جھوٹی بھیڑی گھٹا کرنے وے کوئی بھی پروگرام بغیر کیتری سرکار کی وے رجے سرکار کی انبوتی پرات کیے کسی بھی پرکار کے آئیوزن پر الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا دوارہ پرچار وے پرسار پر سیما اے دوارہ گوشت تیجھی دناغ تیرہ تین دو نیار چومیس کے کسی بھی ایسے پروگرام پر روک لگائے جانے بارے سکایت پتر دوسرا جو ہم نے مانگ کی ہے اس کے تحرے سے ہم نے کہا کہ سریمان اے پی شنجی کو پاکستانی ناغری سیما ہیدر پتری گولام ہیدر سے کسی بھی پرکار کی اس کے نیائیسی پتے پر جانپر ہو رہی ہے اون روپ سے اس کے ملاقات پر پاوندی لگائی جائے سیما ہیدر کا کہنا ہے کہ سیما کی سبھی کاغذاتوں میں ان کا ہی نام ان دونوں کا تلاق نہیں ہوا ہے ایسے میں سچن کے ساتھ شادی گیر کانونی ہے اپنے وکیل کے حوالے سے گولام ہیدر نے بھی یہ آروپ لگایا ہے کہ سیما لوگوں کو بھمت کر رہی ہے تاری کے سمیں سیما کے کبچے سے دو جو پاسپورٹ جاری برامت ہوئے ہیں ان پر بھی اس کے پتی گولام ہیدر کا نام لکھا ہوا ہے جو ویجا نیپال کا برامت ہوئا ہے اس کے اندر بھی اس کے پتی کا نام لکھا ہوا ہے اور جو اس کے چاروں بچے رگوپورا پولیس دوارہ اس سے گرفتاری کے وقت ریکوری کیے گئے ہیں ان کے چاروں پاسپورٹ میں گولام ہیدر کا فادر کے روت میں اور سیما کے پتی کے روت میں اور سیما کا ماتا کے روپ میں ان کے اندر نام لکھا ہوا ہے غلام حیدر نے پچھلے دنوں سیما اور سچن کو تین تین کروڑ تو وہیں ان کے وکیل اے پی سنگھ کو پانچ کروڑ کا نوٹس بھیجا گیا ہے ظاہر ہے کہ سیما کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ اس کا پاکستانی پتی کانونی جنگ لڑ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا سیما کو اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان لوٹنا ہوگا یا سیما بھارت میں ہی رہیں گی اب اس کیس میں کئی ٹویسٹ آنے بعد بیوری رپورٹ نیوز ایتھی جب کسی کی مرتیوں ہو جاتی ہے تب اس کا تیرہ میں سنسکار کیا جاتا ہے لیکن چطرکوٹ سے ایک بہت ہی چوک آنے والا مامنا سامنے آیا یہاں ایک زندہ شخص نے اپنی ہی تیرہ میں کروا دی دیکھئے یہ سناتن پرمپرہ کے مطابق کسی انسان کے مرتیوں کے تیرہ دن بعد تک شوک منایا جاتا ہے اسے تیرہویں کہتے ہیں لیکن کیا کوئی زندہ شخص اپنی تیرہویں کروا سکتا ہے سننے میں بہت چوکانے والا لگتا ہے لیکن چطرکوٹ میں ایسا ہوا ہے جہاں ایک زندہ شخص نے اپنی تیرہویں کروا دی شخص نے پہلے اپنا خود کا انتیم سنسکار کروایا اور تیرہ دن بعد تیرہویں کا سنسکار بھی کرا لیا باہر رہنے کے بعد مطلب اس کا مول آگیا کہ میں گاؤں آگا تو گاؤں چلا آگا گاؤں چلا آنے کے بعد مطلب یہ تیرہویں کہ میں مجھے کوئی اور کرتن کرانا ہے کرتن کرانا ہے پھر اس کے بعد پندر دن کے بعد رامار کرانا ہے اور رامار کرانے کے بعد پھر پتہ نہیں کیا یہ سوچیں یہ بولے بھائیا ہم یہ پروگرام کریں گے مکھایا جی اس طرح نہیں ہوتا ہے اس طرح احمد کرو چترکوٹ زلے کے چھیبو گاؤں کے روی شنکر سنگھ نے چوبیس فروری کے دن پندر جی کو بلا کر مرتیو کے بعد ہونے والا انتیم سنسکار کر آیا اور اس کے بعد ساتھ مارچ کو تیرہویں کروائی جس میں پورے گام والوں کو نمتر دیا گیا سبھی کے لیے بھوج کا انتجام کیا گیا روی شنکر کا کہنا ہے کہ یہ سب بھگوان کے آشروات سے ہوا ہے اور کسی نے انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا رمائر سن کر دیا پھر رمائر سننے کے بعد پھر سوچا یہ کار کر دی یہ اچانک ہوا ہے نا کوئی کہا ہے نا کوئی کسی کے کون سا کار کرنے تھا یہ گنگا مائی کی کروات کون سا کام وہاں ادہاباد میں رہتا تو اسنان ہوتا نہیں تو آج کون کار کرم آ رہا ہے یہ بتاؤ آج تیرہی آ رہا ہے ٹھے آپ کی ہاں میری تو کئی سے کیا آپ نے کار کرنے شروعات کی پہلے کیا کروایا پھر اب کیا کیا پہلے کرتن کروایا تھا بھجن گرہ پر پیس میں پھر دیوی جی میں رمائر پھر بھی اس میں کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روی شنکر نے شادی نہیں کی ہے اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے رشتے داروں پر بھروسہ نہیں ہو اس لئے خود ہی انہوں نے جیتے جی اپنی تیرہی کروا ڈالی آج تیرہی تو سمجھا ہم ایک دن ان کے پاس آئے بھی تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا آپ کو اپنے بھائیوں کو اوپر بھروسہ نہیں ہے جو اس طرح سے جیتے جی آپ نے یہ کار کرم کیا کہاں نہیں پنڈی جی کہاں نہیں پنڈی جی ایسا نہیں ہے بس ہم ہم یہ ہے کہ ہم اپنے جیتے جی ہم اچھے سے کر دیں بس یہی سوچ کر کے کہاں ہم نے کار ڈالا فیلحال تو چھیبو اور اس کے آس پاس کے گام والے زندہ شخص کے انتیم سنسکار سے اچم بھی تھیں پورے علاقے میں روی شنکر کی ہی چرچہ ہو رہی ہے چترکوٹ سے نیوز ایٹین کے لیے اکھیلیش سونگر کی ریپورٹ